نمازی چہرے کی قویت کیوں بھیان کر رہا ہے انہوں نے بتایا نماز ہی نہیں جس میں خیال یار نہیں ہماری سوئی کہیں اور پھیر دی گئی آرام جناب دو آئیں آپ کو جنت ملے گی وگر نہ آپ کو دوزق میں ڈالا جائے گا ہیڈے کپر آگئے دوزق تو چودمی صدیدیوں مسلمانوں تمہارے لیے رب نے دوزق بنائی ہے کلمہ تم پڑھو حضور کا نام تم لو انگوٹھے تم چومو نام پہ رسول اللہ کے اس عشق کے گیت تم داؤ جہنم میں بھی تم جاؤ یہ مولوی کتنا مکار ہے کتنا دگاباز ہے اپنا مدرسہ چلانے کے لیے تم سے چندہ لینے کے لیے دیکھو تمہیں کس بگر لے جا رہا ہے پھر تمہیں جنت کی تصویر دکھا دے جنت اور بندگانِ خدا اور جنت تو ایک مکان کا نام ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے جنت منزل نہیں ہے ہماری وہ کھوٹھی ہے کھوٹھیاں کھوٹھیاں بنگلے رب نے فرمایا ان کے لیے تیار کیے ہیں جن کے دل میں یار بستا ہے کہ آج جنت پہ حضور کا نام نہیں لکھا ہوا بولو اس کی دیواروں پہ حضور کا نام نہیں ہے اس کے درختوں پہ حضور کا نام نہیں ہے اس درخت کے پتوں پہ حضور کا نام نہیں ہے بولوں کی آنکھوں میں حضور کا نام نہیں ہے فرشنوں کے ماتوں پہ حضور کا نام نہیں ہے غلمان کے سینوں پہ حضور کا نام نہیں ہے تو مولوی کے چکر میں پھر نہ پڑ مصطفیٰ مصطفیٰ کی ہے حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد تاجدار ختم نبو گل ساری گل ساری کون مدارس میں جاؤ جن میں عشق رسول کی پتی پڑائی جاتی ہے وہ مدارس خود بناو سنیوں جن میں حضور کے عشق کے نغمے بلند ہو جنہت 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 میرے حالہ حضور نے جو بات کیا نا یہ علماء در بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ سنیں اور وہ اپنی سوئی بھی صحیح کریں مولوی ساڑے ویس ٹھیک ہونے چاہیے ہیں ستر ویسد ساڑے ویس بھی گھڑ بڑ ہے ایپٹی عشق کی پڑا امت کو مت کرو گھڑ بڑ یہ امت نہ تمہاری دیوانی ہے نہ میری نہ تیرے باپ کی ہے نہ میرے باپ کی ہے امت ساری آمنہ کے لاب کی ہے ایسے عشق کی پٹی پڑھاؤ حضور کے عشق کی سنیں آلہ حضور بریلوی کیا فرماتے ہیں آلہ حضور بریلوی فرماتے ہیں جنت نہ دیں نہ دیں یہ آلہ حضور بریلوی کی بات سنیں کہ آلہ حضور بریلوی وہ جڑے ہیں جنہوں سنگے نہیں ہم دیکھ پتہ ہی نہیں ہے مدہ حصل میں مادہ دا تھا یا نہیں حرہ حصل میں بھارا رہا تھا یا کیا تھا تعلیلوں کا نہیں تھا پتہ تراقیب کا نہیں تھا پتہ آلہ حضور بریلوی کو کون سا علم ہے بارک اللہ بارک اللہ بیٹھ جائے نہیں اسنا نہ کریں میں جڑی ڈل کر رہا ہوں سن لو میری محبت اے ہی ہے بس جڑی میں ڈل کر رہا ہوں دعائی خدا دیجئے اور دل وچوار لو بھئی آلہ حضور بریلوی کو کوئی خبر نہیں تھی وہ جو بحر العلوم ہے کاشف الغمہ ہے امام الآئمہ ہے خدا کی قسم جو بولنے لگے تو لفظ آتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں آگے تو فرما کیا رہے ہیں جنت نہ دے نہ دے تیری رویت ہو خیر سے ادامانہ سمجھے ہو یا رسول اللہ اگر اللہ ہمیں جنت نہیں دیتا نہ دے مگر سونے ہاں کہ امدلڑے ہک چلک تیرے ربسار دی نظر آلہ اوہ بھائی جنت کے ہم دھڑکی نہیں ہیں ہم عاشق سرکار کے ہیں اوہ بولو کس کے ہیں ایک لفظ نل بولو کس کے ہیں یا اللہ جو تیرے نبی کا نام سرکار سے کہہ کر بولے اس کے نصیبوں میں سرکار لکھ گئے ہیں اوہ ہم عاشق کس کے دیوانیں کس کے مستانیں کس کے گدادر کس کے غلام کس کے امتی کس کے ہمارا والی کون ہے ہمارا داتا کون ہے ہمارے وارس کون ہے ہمارے مالک کون ہے ہمارے آقا کون ہے ہمارے مولا کون ہے قبر میں کون آئیں گے پھل پہ کون ہوں گے میزان پہ کون ہوں گے عوض پہ کون ہوں گے حمد کا جھنڈہ کس کا ہے شفاعت کا سیرہ کس کا ہے رب کس کا ہے کائنات کس کی ہے میں کس کا ہوں تم ثابت کس کے ہو کائنات ساری کس کی ہے انہوں نے بولو گل ساری گل ساری نا پاتی ہے 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 خدا کے بندو حضور سے عشق کرو ہم فلانے مولی صاحب کی بڑی اچھی بات کرتے ہیں ہم تو ان کی سنتے ہیں وہ مولی صاحب نا قبر میں آئیں گے آپ کی آئیں گے آئیں گے یہ خود چھٹ پائے تو آئیں گے سب تو مشکل حساب مولوی دا اسی یاد رکھنا میں مسیطی بیٹھا میں کلمہ پڑھ گیا دا سب سے مشکل حساب یہ کہاں سے آئیں گے رب فرمائے گا یہ ٹی وی تباہ کے روندار ہیں اسی لیے میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جمیل دیاں سنیاں نے جمال دیاں میں سنو یہ آپ کے کام آئیں گے قبر میں کون آئے گا میرے حال تکنا میرے حال ویکنا ویکنا میں نو تکنا حضرت انس بن مالک راوی انانس بن مالک راوی انانس بن مالک رضی اللہ تعالی آنہو حال سال تن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یشوالی یوم الکیامہ حضرت انس بن مالک راوی میں سینا نو کلاوے کیا چپ کر کے نیڑے ہو گیا آستا جے پیر دبانا شروع کیتے عرض کیتی سونیاں گل کرنی ہے ایک برمایا پوچھ میں عرض کیتی یہ عرض اللہ دیارہ کیا مدھا بڑا ڈڈا ہے میں نو چھڑاؤ گے کوئی سمجھ آئیے نہیں انہا یہ نہیں کیا پہ اتنوانو چھڑانگے انہا اپنی گل کیتی وہ تو ساڑی بھی سرکار کیتی ہے تاہی میں آدھا گل ساری سرکار دیئے پترو حضرت انس بن مالک صحابی رسول نے لیکن جڑے عربی پڑے ہوئے ہو ایدہ ترجمہ کرو اے یشوالی انہوں نے آپ کی اور میری بات نہیں کی انہوں نے کہا کہ مجھے چھڑائیں گے میری سوارش کریں گے اگو حضور نے نہیں فرمایا سارے اپنا اپنا کم کروں گے میرے ساتھ کیا ہوگا میں تو کچھ نہیں کر سکتا ایک جملہ نہیں فرمایا بلکہ ایسے دیکھ کر فرمایا آنا فائل ہونا ہاں ہاں میں یہ کروں گا اگو انہوں نے آج جوڑ کیا کیسے ہونے ہیں اتھے ہی بندے بتیرے انہوں نے بڑا اکھا جا بھیلا لبد ہے انہوں نے غالق پیا کردھا انہوں نے خلقت ہی بتیری ہو نہیں ہے اگو آپ فرما دے ہو سارے ہاں تو بڑی امت میری ہونے ہیں صفہ ایک سو بھی ہونے ہیں جنکیاں دیاں اگلیاں اسی میری امت دیاں ہونگیاں اٹھے میں ٹونڈانگا کتھے اتنے راشویت فرمایا چھپ گا پھول سرات تے آمی میزان تے آمی بھوز تے آمی جیڑا دگن لگے گا پھول تو پار میں کرنگا جیڑا پیاسا ہوئے گا ہوز تو پانی میں پلاوانگا جیڑیاں نیکیاں تھڑنگیاں درود رکھ کے نیکیاں سارے بھولو ار دیئے نا پار دیئے دُپے پیڑے تار دیئے کیونکہ گال ساری گال ساری انا اوڑ دی سو میں ان کے دی سوڑوں گے اوڑ اوڑ ایمان داری سے بولو محبت سرکار سے کروگے یا ان سے دب کے بولو کس نال کرنی محبت ہے خدا کے بندوں حضور جیسا کوئی نہیں ہے رسولوں میں بھی نبیوں میں بھی شکلان ساں اپنیاں بیکھیے شیش کے بیچے کوئی ساڑا کم صدا نہیں ہے ایدرہ بیکھنا 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 ہم اپنی آلتیں دیکھیں اور قیامت کے دن پتہ ہے کیا ہوا ایدرہ مجھے دیکھو ہماری شکلیں دیکھیں اپنے آپ نہیں میں اپنے میں تم تو مجھ سے کروڑ درجے اچھے ہو سارے جو آپ نے چپلیں باہر اتاری ہیں ان کے نیچے تلے کے نیچے جو مٹی لگیا مجھ سے کروڑ درجے وہ اچھی ہے میں مجموعی طور پر بات کر رہا ہوں ہمارے عمال کے آئیں اور قیامت کے دن کیا ہوا اللہ پاک فرمائے گا پچھے اٹھ جن ساری امتوں فرشتیان حکم ہوئے گا اٹھا دیو پچھے میرے یار بھی امت کیا ہے نہیں تمہیں کلمے کی قسم ہے مسجد میں بیٹھے ہو جھوٹ مات بولنا یہ بتلاو یہ کس عمل کی جزائے ہوئے عمل 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 پھرکے موں ہم عمل کا انکار نہیں کرتے پر عمل بھی مصطفیٰ کی نسبت سے مقبول ہے عمل 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 اور مجھے جواب دو جو تم کو آگے لایا جائے گا عمل بتاؤ چلو بتاؤ عمل کس عمل کی مجزا ہے وہ عمل مجھے بھی بتاؤ وہ عمل کون سا ہے کہ جس عمل سے تم آگے کھڑوے ہوں گے اور تم سے پہلے آنے والے پیچھے ہوں گے لاؤ عمل بتاؤ مجھے بتاؤ قرآن کی تیارت پڑو کوئی حدیث پڑو کوئی لنگڑی لولی کہ بھلانا عمل ہے ہو پائی گال عمل بھی نہیں بس میری تقریر آپ سمجھ گئے ہیں گالے ساری بولو گالے ساری ایک باری سارے بولو گالے ساری گالے ساری اگر آپ کہو عمل میں نے پہلے کہا ہے عمل مقبول حضور کی نسبت کی وجہ سے ہے ایدر میری طرف دیکھو سارے میں ریکھ لے دیا کہ ٹکڑو میری انکھوں کے تاروں پانی سیدھے آت میں پکڑنا پانی کس میں پکڑنا بولو جی بے جانا پانی سیدھے آت میں پھڑنا ایک سیدھے آت میں پھڑنا بولو گنوں نہ سیدھے آت میں پھڑنا بے جانا انہوں بیکھنا بسم اللہ پڑنا تریا سانچ پینا آگر بھی چل الحمدللہ کہنا بولو کتنیا سنتا ہوں یہاں آجا جے اگر تجھے کلو کے انہوں پیو تو پانی تو پی لے اے عمل عمل علیکم سنو درہا غورنا عمل عمل جس طرح امت کو لے جانا چاہتا ہے اگر اس طرح کے کتے دو چار اور امت میں رہے تو انشاءاللہ جانے نہیں دیں گے اب سیدھے آت میں پھڑنا تو آگے اس میں پھڑ لو آت میں تو آڈائی ہے یا کسی اور دے بولو بولو اے دے جنہ پھڑنا ساتھ تسا ہی نینہ تریا دے چار لہ لو پر پتر ہے اے بھی عمل ہے اے ساتھ نال پھڑنا بھی عمل ہے چار سا لینے بھی عمل ہے اور پر پترہ عملہ دی گالے نہیں ادھر وزور دی نکل ہے اللہ برمادہ عمل بھی وہ قبول کریں گے جس میں یار کی نکل ہوگی بولو بولو یار کینی بولو یار کیو یار کینی کوئی سمجھائیے اچھا آپ مجھے بتائیں سارے بھائی بتائیں مجھے ایمانداری سے بولنا مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو حدیث شریف ہے حضور نبی پاک فرماتے ہیں جب جنت اور دوزق کا فیصلہ ہو جائے گا اس طور پہلے میں عجت و انسان ہوا میں اصل میں مدینہ المنورہ شریف میں میری عاظری ہے اور میں نے جا کے پاسپورٹ جمع کرانے ہیں وغرنہ میں اس سے ڈیٹیل اور تفہیل دنے آپ کو عرض کروں میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری انکوں کے تاروں مجھے بتاؤ ساری جمع خرش ہو جانے کے بعد بکشش ہو جانے کے بعد اور بکشش بھی بلکل کوئی نہیں اسی مت سمجھنا پہی ساڑھی ہیں نمازہ روزیاں سے ساڑھی بکشش ہو نہیں ہیں کوئی نہیں یہ بلکل ایسا نہیں ہوگا حمال قبول ضرور ہوں گے وہ بھی سرکار کے صدقے میں اور پھر بندے پھنسیں گے اور پھر عزور کے سجدے کی دنہا پر بندے چھوڑے جائیں گے تاکہ قیامت میں بچے بچے کو پتا لگ جائے گا ساری سرکار اللہ پاک کسی سے کوئی بات چیز نہیں کرے گا یہ تو کان کھول کے سن لو اگر آپ کو کوئی یہ غلط مہمی ہے کوئی اساں اللہ نہ لگیں گے گلنکار علیہ الساں جتے تھے وہ ٹی بی جائے بجھو سب کی سنتا ہے سب کی سنتا ہے سب کی بخاری شریف کے حدیث ہے ماجن ناس و بادو ہم بادا بندے سے بندہ ٹکرائے گا کوئی صورت حال باقی بچے گی نہیں حضور فرماتے ہیں سارے ادھر گمیں گے سارے یہی کہیں گے ازا ابو علا غیری کسی اور کے پاس چلے جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ آخر میں پھر عیسیٰ پا کہیں گے ازا ابو علا محمد جاؤ سرکار سرکار برمادر ہون سنے آجی ہون کسی اپنا انصاب کر لاؤ سارے جتنے بیٹھے ہو جان نبی یہ کہیں عزبو اللہ غیری وہاں مول بھی صاحب چاہیں گے کہ میری طرف میں ذرا ایک منٹ کے پہنچا نا تو سوچ لو جہاں ابراہیم یہ فرمائے عزبو اللہ غیری کسے عریضی دال گلے گی غیر نبی دی اچھا بولو کوئی غیر نبی ہے کہ آدم تو کہیں عزبو اللہ غیری موسیٰ پاک تو کہیں عزبو اللہ غیری تو پترو آج یہ میری گلنہ جڑی ہے یہ بغاری دیاں دی میں سمجھ آئی میں وہاں حاصل دنوں کہہ رہے ہوں کہ میری گلنہ سنو لاؤ میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو اکھان دیو تارے ہو ہاں تو میں نے بالکل کھلے دل سنو اس کے میرا پتر آج ساری راتی گوھر کرنا ہو سکتا ہے سویرے ایمان دا بھوٹا اندروں اگاوے سمجھ آئی جے تو میرے کلیجے یہ ٹکڑوں میری انکھوں کے تاروں سارے کہیں گے عزبو اللہ غیری اور یہ بغاری ہے بغاری 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 جاؤ ٹک وری بھی سنیاں نہیں کہنا جاؤ ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے سارے بولو نا ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ اور آلہ عزبو رضی اللہ تعالیٰ انہوں ارشاد برماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے موں مانگی مرادیں پانیں گے اے مانگیں گے مانگے جائیں گے مو مانگی مرادیں پائیں گے سرکار میں نالا ہے نہ آجت اگر کی ہے اور ہاتھ جوڑ کر میں آن سے سوال کرتا ہوں آجت اگر کی کبھی اس کلام کو سمجھے آپ نے آلا زبرلوی کیا کہہ رہے ہیں کدھی کدھی بندہ یہ کہہ رہے ہیں تسی میں نکوہ جی پلس ہو چاہیے میں کھوان نہیں اے ہو گیا اللہ اے کی ہو گیا بولو نا جی اے تھیلی میں نے دے دے دی چھوڑو جتنے بھی ہیں جو بھی ہے اے جی اے تھیلی مجھے دے دی اے تھیلی مجھے دے دی سمجھاؤں نا میں لوگوں کو آپ کہو یہ تھیلی مجھے دے دی یہ آپ لے آپ نے کہا نہیں ہے بھی دے دیں لے 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 اوہ یہ لے لو تم یہ تمہاری ہو گئی دے کے منگڑا لزگی ہی نہیں تھی بترا کیا کہ لین ہے لکھ 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 نہیں وہ عربیٹ کیا دیں کچھا بولو اے حضرت ہے شیر سمجھو تکریر اچھی مو گئی بھائی میں کہہ دوں نہیں عربی میں کیا کہتے ہیں ان سے کونی سنو جن سنو سکتے ہیں ان جنے کھلو تن کھلون دیو کجناک ہوئے نا نو اُڑکے کر یہ سڑو بھائی کہہ دیا جائے نہیں اس کو کہا کہتے ہیں یا پھر جب اس پچھے نے مانگا ہی تھا کہا تھا دی دو تو میں کہوں کلمہ سناو پھر دیں گے اگر کلمہ سنایا تو دیں گے اب میں نے لادو نہیں کی لاد مگر میں تقاضہ کر دیتا ہے اے سمجھ جاؤ خدا دا پاستہ ہے پھر میں انہوں نے کہا مجھے تھیلی دیں میں نے کہا اگر کلمہ سنا دو تو تھیلی دے دیں گے لیکن میں نے تقاضہ تو کیا نا کچھ سنانے گا اس پہ کہانا دوں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرکار دیئے شان نہیں جے اگر اب سمجھ سکتے ہو خود سمجھ جاؤ فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے مو مانگی مراد پائیں گے سرکار میں نالا ہے نحاجت اگر کی ہے اس شیر کا دوسرا منہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور یہ فرمائے اگر اللہ اجازت دے تو دوں گا اجازت تو دے دیئے اجازت تو دے دیئے اچھا اے سارے سنو تیانل حضور فرمایا بھی میں کیا مطلب سجدہ کرنگا فرمایا سارے بھولو جن فرمایا کیے کرنگا پھر میرا رب مجھے فرمایے گا پھر بھارا سا گیا محمد وہ سنیاں سے تو تے چکلے پھر میں چکلے سا پھر اللہ میں نے فرما سی قل فرما تو سمالک تیلی سنی جیسی سل مانگتے سی تو تعلق تیری جیتا جیسی عشوہ بخشواتے سی تو شبالک تیری ہی وجہ سے بخش دیا جائے بس بات گھوڑ سے سننا بات گھوڑ سے سننا بات گھوڑ سے سننا اے حضور نے فرما دیا بخاری میں موجود ہے اور یا رہا میں جو کہہ رہا ہوں موجودت کیا ہو موجود ہے جنہ نہیں پڑی بخاری جنہ پڑی گئے ہو تو بول کو اے موجود حضور نے اب ایک بات کا مجھے جواب دینا سارے مل کر ذرا جواب مجھے دینا سارے پہلی دل کے ذرا مجھے جواب دینا اور تسلی سے جواب دینا ادھر میری طرف دیکھو سارے تسلی سے جواب دینا یہ حضور نے اعلان فرما دیا فرما دیا ہے کہ میں سجدہ کروں گا کچھ آپ بولیں اور اللہ مجھے فرمائے گا مانگ یہ فرما دیا حضور نے پھر میں مانگوں گا یہ بھی فرما دیا اللہ مجھے فرما دیا بخشو یہ فرمایا حضور نے میں بخشو ہوں گا فرمایا حضور نے اب اگر ایسے نہ ہو تو حضور رسول ہی نہیں رہے اور اگر حضور رسول نہ رہے تو اللہ نہیں رہے کیا کر رہے ہو تو اب ہونا وہ ہے جو سرکار نے فرمایا کیونکہ سرکار خود سے نہیں بولتے وہ بولاتا ہے تو تو بھائی تو بھائی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھو احمد سمجھو بھائی ساڑھی بھائی جناب اے زمین کھلوتی ہوئے ساڑھے جڑے عمال لینا توبہ کرو کنا نواتلا ہو جائے کتے ایک ظاہر ہو جائے اے ساڑھا بما میرے ایک ظاہر ہو جائے زمین اللہ دی قسم چاک میں آدھا زمین پھٹے نہ پھٹے پندے زمین آتھ ملانا چھوڑ دیں پھر اسی بھن بھن کے بہن دیں یوں یوں پکڑیوں کے ہمارے داؤ پیٹ دیکھنے والے ہوتے ہیں ہمارے چوبے کبے دیکھنے والے ہوتے ہیں تھوڑا نوے نوے روو سائیں سائیں بولو نوے نوے روو تھے کے بولو سائیں سائیں بولو خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سمال رکھا ہے یہی پٹی پڑے اسی پر بیڑا پار ہوگا یہی سبق پڑے اسی پر بیڑا پار ہوگا اگر میری تیری بات ہوتی توجہ اگر میری تیری بات ہوتی جب یہ سارا کام ہو جائے گا سننا شباعت والا اے گھر سننا اور بچوں ٹسٹرپنگ نہ کرو بس میں آخری بات کرنے لگا ہوں جب یہ سارا کام ہو جائے گا ہوش سے سنو ہوش سے ہوش ہے جب یہ سارا کام ہو جائے گا پھر جنت کے دروازے پر جائیں گے جنت کا دروازہ بند ہوگا کیا ہوا بولو کھلوائیں گے سرکار سوالہ کم و پیش نبیوں میں سے ایک نبی بھی نہیں کھڑوائے گا توانا پتہ لگنا ہے ہوں دوں اوڑا ہوں تھاڑے عمل مال کدھر گئے بھئی کدھر گئے پھر جنتی تو دوسری ہو چکے ہو اوڑا کدھر سو پھر جنتی تو ہو گئے ہو نا وڑو نا جیسا ہی بوہاں نہ کھلوائیں تو جنت کیوں نہیں پی کھل دی او کم لے ہو تو انرا باغری بھی لے بھی دشنا چاندہ ہے پید وچ جڑے گھڑے ہو امال نلنی پے وڑ دے ہو نبی میرا پیا وار دے توانا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا محمد اور پھر اور پھر آگے سنو پھر جب آپ جنت میں جانے لگیں گے نور کے نور کے نور کے گرز لیے ہوئے ہوں باق باق علی سرکار بھی اتھے ہی ہوئے گی عدرت علی المرتضی وہ باق باق والی بھی سرکار واہی ہوگی اور عدرت علی المرتضی کے آدمے او کا ڈنڈا ہاں ہاں حدیث شریف ہے وہ ڈنڈا پہلے حضور دے آتے چھو اسی ڈنڈے دے اتھے اسی چندہ اور وہ چندہ لے وہاں لہاں گیا سائی فرماتے ہیں میں ڈنڈا جنڈا ڈنڈا دونوں دوں گا علی کو علی کو ساتھ یہ بھی کہوں گا تیری مرضی ہے جنوں حضور نیڑے آون دے جنوں مرضی ہے چھک کے رکھ پر لہذا یہاں علی پاک کی بھی محفت ضروری ہے لیکن اس طرح ضروری ہے کہ صحابہ کے عدد میں فارک یہ دماغ میں رکھنا تو وہ سرکار پاک پاک با لی سرکار بھی وہاں ہوں گے سارے ہی ہوں گے وہاں تو میرے کلیجے کے ٹکڑو چاب یہ جنت کے دروازہ کھلے گا ہونٹمچوں کرنا جنت کے دروازہ کھلے گا اب پھر پرشتے پوچھیں گے آت میں نور کے گرز لیے ہوئے ہوں گے انہوں نے سونے کے ڈنڈے دروازے دے دربان ہو سن جنت دے تھوڑا کی خیال ہے کوئی بھی نہیں ہوئے گا ہونگے یہ حدیث شریفچ لکھے آئے وہ کہیں گے ہاں جی کون ہے آپ جی جنت ابو ہے تو ہن پوچھتا کون ہے آگے سے کہا جائے کہ جنتی وہ کہیں گے تو ہمیں کیا سمجھ رکھا ہے اتنا بھی نہیں ہم سمجھتے اگر دوست کی ہوتے تو جنت کے بوگے پر خیالے نہیں آئے ہمارا مطلب پوچھنے سے یہ نہیں ہے کہ تم جنتی ہو یا نہیں جنتی نہ ہوتے تو تم یہاں ہی نہ ہوتے ہمارا پوچھنے کا منہ اور ہے پھر تم کہو گے کیا منہ ہے وہ کہیں گے کس کے ہو کس کے ہو او بھائی موسوی ہو عیسوی ہو عبرائینی ہو وہ کیا ہو تو آپ ایک متقی پریزگار جنتی آگے اگر کہے گا میں موسوی ہوں وہ کہیں گے مربانی بھرمائیں ذرا سیڈ پہ ہو جائیں پھر تو انہوں پتہ لگ رہے نا کتنے عوییاں دس ہوئے ہیں کوئی اوہ جڑا فکریاں بالا ایک ملنگ جا آیا اسی چشکیاں پہ گلت ٹھیک کر گیا اسی کے گل ساری سرکار وہ کہیں گے جنابہ ذرا پولیس ویٹ سیڈ پہ ہو جاؤ انتظار کرو حضرت جی آگے جانے سادھے مارے مارے جی جی تسی کون ہو ہے جی ہم محمدی ہیں ویلکم یہ جو یہ جو یہ جو پہلا پہلا کام ہے آپ کا ہر جگہ پہلے ہر جگہ پہلے ہر جگہ پہلے تو کلم کو بھی اللہ نے روک دیا اللہ کی قسم کلم کو روک دیا یہ کلم ہمارے کو پتہ نہیں کیا لکھنے لگی تھی آپ کو پتہ یہ علماء سے پوچھنا اللہ نے فرمایا اکتب یا کلم کلم سو سوری احوال امام لکھ دیئے اس نے اے آپ کی اور میری کہانی لکھنے لگی نا تو کلم نے لکھتے تحصیم امت شدید بنگاہ رہے ہیں فوراں رب نے فرمایا کلم رک رک اگے کچھ نہ لکھی میں جو اکھا ہوں لکھ عرض کتی مولا دس کے لکھا ہوں کہا یہ تو لکھتی ہے نا کہ امت بنگاہ رہے ہیں اگے لکھ ان کا رب غفار ہے یہ کس کے سبب یہ رحمت رب ہیں کس کے سبب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب برپے جہاں تمہارے لیے ہمائے یہاں تمہارے لیے اٹھے جو وہاں تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے دہان میں زبان تمہارے لیے مکین و مقام تمہارے لیے چونین و چنان تمہارے لیے بنے دو جہاں کسی پر پکے رہے اور حضور پر اپنا تن من دھن قربان کرتے رہے اور کسی ایسے کی باتوں میں نہ آ جانا جس سے تمہارے عشق کے کشتی کے پھٹے ہی اکھڑ جائیں اللہ میری اور آپ کی آذری قبول فرمائے